موسیقی 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 کی بات کر رہے ہیں لاجمی وہ ہماری گاڑیوں پہ بھی انگلی اٹھائیں گے آر جمی تو کسی آتاک بھائی بات ٹھیک کر رہا ہے ویسے مجھے بھی لاغ رہا ہے یار فیر جیو ایسے جمی کی بات میں ڈم تو ہے بھائی سوچا جائے نا تو بچ جائے ابو میں یہ کہہ رہوں بھائی آپ لوگ شبر کرو ٹھیک ہے میں آکے بھائی کو کہہ ٹھیک ہوں بھائی ان کا جو کجن ہے نا بھائی اس کے وہ کنٹینرز وغیرہ ہیں اپنے تو اسے بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے گاڑیاں اپنی لوڈ کر آتے ہیں چپ کار کے بھائی چھوڑتے ہیں ڈاکٹر انکل کے گھار ہے تو ڈاکٹر کے گھار کیا پھر ماتنگے کا گاڑیاں کٹ رہے ہیں یار نہیں پوچھیں گے ابھی تو بھائی شامنے کھڑی ہیں تو مشلہ ہے نا جب گاڑیاں یہ آشک آئے بوجھیں گی تو ان کو بھی بھائی یاد ہی نہیں ہوگا یہ بات بھی ہے وہاں سے ہمجھ نہیں ہا رہی وہ لازمی پچھتائیں گے یار جمی تو بھی ٹائم نہ ویسٹ خر آکے کو بول بھائی وہ کنٹینر کو بھیجے ہاں میں کیٹوں میں کیٹوں بھائیوشے گائیز یہ جو یار اب ٹائم میں بڑا مشکل ہے بھائی سٹیم فیشلا میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یارو بھائی آکے بھائی کو کوئل جا رہی ہے اسلام علیکم آکے بھائی کیشے ہیں یار آکے بھائی کیڑ رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کا یار ایک وہ بندہ ہوتا تھا بھائی جان وہ جس کے یار ٹریلر ہیں گاڑیوں والے اچھا یار اس کو کال کریں نا بھائی جان کچھ یہ بولیں یار دو کنٹینر تو بجواڑے جرا دو کنٹینر کہوں دو ٹریلر بجواڑے گاڑیاں جرا شیفٹ کرنی ہے یہ ایڈری ہمارے منشن پہ آپ کو لائیو لوکیشن شیئر کر رہا ہوں یہ لوکیشن اس کو بیجنے ٹھیک ہے جلدی سے بیجیں جلدی اوکی 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 جلدی جلدی چلو بھائی جان آکے بھائی سے بات ہو گیا یار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میں اس کو بول ڈیٹوں تو وہ آپ ٹک بھائی پون جائے گا ٹریلرز لے کے اچھا چال صحیح ہے فیلٹو اب اب وہ ایسے کرنا ہے بھائی آپ کی گھڑیاں گیڑ رہے ہیں یار جمی ایک میری کروڑا یہ کھڑی ہے نا دوسری کروڑا اڈر کھڑی ہے بھائی صحیح ہے اب اگر آئے تو بھائی جان اینٹر ٹویڈر سے ہوں گے نا ٹھیک ہے گھاڑیاں چکو چک کر کے گھاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اس شائیڈ پہ آہ جمی ٹھیک کھا رہا بھائی تو بھائی جان ایک ایک کر کے بھائی جان گھاڑیاں لے کے چلو اڈر شامنے پارک کرتے ہیں ہاں صحیح ہو گیا جمی صحیح ہے شب سے پہلے بھائی جان میں اپنا یار ڈالا ٹویڈر سے نکالتا ہوں نا پاپا کو بھائی شمج آنے رہی اس ٹائم نہ شمج آئے بھائی میں تو بھائی جان اپنی شاری گاڑیاں یار شیف کرنے لگوں ڈاکٹر انکل سے بات کرتا ہوں بھائی ان کو کہتا ہوں یار میں ان کے گھار آ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے یار اتنے پیارے ڈاکٹر انکل ہیں اگر تو ہمارے یار ان بچاروں نے کیا کہنا ہے بھائی جان اپنی گاڑیاں جو ہے اڈر بھائی شایڈ پہ کر کے پارک کر دیتے ہیں انڈر لگاتوں ڈھائرو یار بلکہ اڈر بھی مارٹن جا چکی جو آنکھ ہے بھائی جان وہ دیکھ لیں گے گاڑیاں لگاتوں ڈر انڈر کر کے یہاں ٹھاکے ٹریلر آئے گا نا بھائی جان آرام شے پھر ہم اڈر شے لوڈنگ کر آ لیں گے ہیڈا بھائی اوڈ دیلا بھائی اٹر taught painting ہیڈر ب supervاد nope اللہ در بھائی نجو روڈ cuts در آپ کے پیچھے پیچھے لگایاں در آپ departed در آپ کیاڑیاں پاہ بھائی درereum اب discussions میں کھڑی ہیں ہزا کچھ گاڑیاں چھوڑا ہے بائچان کو شبر کرو ایٹایا بولی جو گاڑیا بائی اسکو لگا کر ترونی رو پیچھے ایک بڑا بائی کے کالا ہے ہاں آپ کے بائی کیا ہوا درست رہتا ہے چھوڑی بائی چھوڑی ہاں پر لکیشن میں شو بٹا دوں گا بائی کے بائی کے بانڈا ہے بائی جن کو باپرے پاسی ہے اور میں مے ری پاسی نہیں ہے , جلدی سے گاڑیاں پارک کریں ایک منٹ شبر کرو اب کون کونشی گاڑیاں رہ گی ہیں بچ فیشی کی جی ویگن رہ گی ہے وہ بیوڈر لگا دے گا بھائی پوچھتے ہیں یار جمی سے خوئی نیا بھائی تاہی اب اس آئیڈ پہ ہو جاؤنا ہے یار اکتو ہاتے راستے میں کھڑے میں جلدی میں چاہی دیا جمی نے بھائی مجھے بھی کنفیوز کیا ہے بسے بات تو ٹھیک ہے بھائی جمی کی نا کسی یاد تک بھائی جن اچھی خاصی گاڑیاں ہماری یہ ٹھیک ہے اگر بھائی جن اس طرح دیکھا جائے نا بھائی گاڑیوں کی پوری اگر مالیت بھائی بڑا پیسہ یار اس سے مل سکتا ہے وہ مارٹن چاہ چو یہ نا وہ بھائی جن سیل کار دیں ایک منٹ اہ ادھر لگاتے ہیں یار جمی بات سن ہاں بٹا بٹا وہ تو بی ایم ڈبلیو نہیں لے گا جا رہا کیا بھائی جا ہوں گا یار وہ میں نے کہا اسے کرتی ہے نا ابھی ہم نے شاد بیٹو جانے ٹریلر والے کے تو اس لیے میں نے کہا بھائی جن بی ایم ڈبلیو جو ہے نا بھائی وہ میں چلا کے لے جاؤں گا اچھا 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 چال پھر تو سیٹ ہے بھائی بلکل ہاں بھائی آجا آجا یار تجھو میں چیک کرواتا ہوں گھر جو ہے نا صحیح تیرے مطلب کا ہے جیسا تیرا بزنس ہے نا اس طرح بھی ٹھیک ہے گھر دیکھنا ویسے تیرے کو پسند آرہے یا نہیں ویسے پسند آیا گھر تو ٹھیک مکنے یار ویسے کیا کتنے کا دے دے گا فائنل بتا نا پھر دے رسنا بات کن لے تو ارے یار تیرے ساتھ کیا گھر والی بات ہے پرانا میرا یار ہے دیکھ لے تجھو اگر سمجھ میں آتا ہے تو گھر تو سمجھ میں آرہے یار ویسے پسند آیا گھر میرے کو بتا فائنل کتنے کا یار تجھو فائنل بتایا نا جانی بس اس سے ایک روپیہ بھی کام نہیں ہو سکے گا یار پچاس کنوڑ پچاس کنوڑ سے توڑا اگر میں ایک کر لیتا تو یار دیکھ گھر کتنا بڑا ہے کتنا بڑا دیکھ رہا ہے بیس تو ٹھیک ہے یار بیسے گھاڑیاں کس کی ہیں دنی ہے یہ تو اپنی گھاڑیاں نا یار اپنی اپنی یوز میں ہیں نا بتا جو رہا ہوں تجھے ابھی کچھ اور گھاڑیاں بھی ہیں وہ میرے خال سے انہوں نے اندر لگائی ہوئی ہیں گھراج میں جانی دیکھ لے یار تو پیمن کب تک کر سکتا ہے بس ٹھیک ہو گیا پھر اندر آجا نا اندرہ اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تجھے ہاں آجا آجا بھئی آجا اور بھئی کیا حال ہے ساروں کا ٹھیک ہو یار اسل میں بھائی جن اب ہمارا نا ایک ہی یہ بڑا حسٹ رہ گیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں میری اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے جب انہوں نے یہ لینا تھا نا تب میں نے مائیکل کو پیسے بجوائے تھے بھائی وائس سٹی سے تو آج ضرور میرے پر جب مشکل وقت ہے تو میں نے کہا بھائی جن کیوں نہ پھر یار اس کی ڈیلی کر لیں تو وہ بہتر ہے بھائی جن ریکاوری ہو جائے گی تھوڑی میری کتھر رہ گیا بھائی ہے اوہو آجا بھائی آجا اندر سے چیک کر اندر سے گھار کیسا ہے آہ اندر سے بھائی ایسا گھار تو اچھا ہی بناوا ہے ایدر آہ ایدر آئیے دیکھ لے بھائی کتھر گیا ہوئی یار ایک تو آجا نا ادر کدر جا رہا ہے آہ دیکھ رہا ہوں زرا ادر تجھے دیکھتا ہوں آجا آجا تجھے دیکھاتا ہوں یہ دیکھ لے ادر یہ سامنے جو ہے نا تھوڑی سی ہم نے بیٹھک ٹائپ بنائی ہوئی ہے ادر دیکھ لے تجھے دکھا دیتا ہوں بھائی یہ دیکھ ادر ہم نے تھوڑا نہ یہ ہے کھانے پینے کا تھوڑا نظام جو کرنا ہوتا ہے وہ ہم ادھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں اچھا یاد ویسے نظام تو سارا ادھر اندر بھی ہاں بتا رہا ہوں تجھے بھئی تیرے مطلب کا گھار ہے صحیح صحیح ہے صحیح ہے آنٹیوں کی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں کیا چیکر ہے اوہ یاد یہ ویسی بس پینٹنگز لگائی ہوئی ہیں انہوں نے تو آنٹیوں کی پینٹنگز ملی تھی اور کوئی بھی نہیں ملی کیا اوہ بس یاد انہوں نے لگائی ہوئی ہیں مجھے کیا پتا میں تو در تھا ہاں تیرا پتا ہے مجھے جو تو ہے نا اتنا بند نا بند میرے آگے اچھا اچھا بس کر یاد کیا اب تو پتا نہیں یہ جیب شروع ہوگیا بل ٹھیک ہے یاد گھر میری سمجھ میں آیا گا تو بس پیسوں کی بات کر فائنل کاغذات بغیرہ سب کچھ کلیر ہے اپنے پاس ہے بھئی دیکھ لے آجا آج چل آج 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 یاد مائیکل کی گھر ہے بھئی ایک منٹ ہے رو زرہ مائیکل کو پہلے میں دیکھوں مائیکل کو ملواؤں نا بھئی اس بندے کے ساتھ یاد مائیکل کی بھی کیونکہ بھائی جان ہمیں تھوڑی ضرورت پڑ گیا نا بھائی جان وہ ذرا نا سٹیم فکر رہا جو ہے بھئی وہ مائیکل ہی کرے گا نا جب تک مائیکل کا بھی بھئی فنگر پرنٹ نہیں لگے گا تب تک اس کے ڈاکومنٹس ٹرانسفر نہیں ہو سکتے اوہ سامنے کھڑا ہے سامنے آفس میں مجھے لگ رہا تھا آفس میں ہوتا ہے زادہ تر یہ ہاں میرے بھائی ہلو آگے ہیں ہاں بھئی مائیکل میں تو آگے ہوں یار تو بتا کیا کر رہے کچھ نہیں وہ ڈاکومنٹس وغیرہ لائے تھا نا رکھے ہیں سیف میں ہاں سیف میں کیوں رکھ دیا بھائی یار اب کیا اس طرح اوپن رکھ دوں بھائی جان گھر میں اور بھی ہیں یار ملازم وغیرہ بھی ہم ہر وقت تو نہیں گھر ہوتے اوہ نکالو بڑا بان رہے تو نکال کیوں ہو گیا مارٹین اوہ نکالنا اس کو اندر تن دیا نکال بڑا نہ باننا زیادہ دے ادھر مجھے پتا چلے مجھے کیا کرنے جا رہے اوہ بھائی ادھر دکھا تو مجھے دکھا بھائیوں والی بات کرتا ہوں تیرے سے سمجھ لے ہاں بتا بتا یار مائیکل تجھے پتا ہے اس ٹائم بڑا مشکل ٹائم چل رہے ہیں ہمارے لئے ہاں ہاں تو کیا بھائی ہمارے پاس مائیکل ایک ہی طریقہ رہ گیا پیچھے یہ ہمیں مینچنج سیل کرنا پڑے گا ہر صورت میں یار مارٹین سیریسلی نہ کر ہاں یار مائیکل بہت مجبوری ہے دیکھ اب تیرے پاس بھی اتنا لیکوڈ کیش تو ہے نہیں کہ بھائی تو مجھے دے سکے کیونکہ میں نے نظام چلانا ہے تاکہ جہاں میرا بزنس ٹھپو ہے وائی سیٹی میں ادھر سی میں سے کانٹینیو کروں میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ نیچے نہ جاؤں نا اچھا اچھا وہ بات تو میں تیری سمجھ رہوں لیکن یار پھر بھی مجھے پہلے یار تھا میں نے کہا یار تو اب کہہ بھی کہے گا کہ مجھے بہت شرم آ رہی تھی یار تیرے سے یہ بات کرتے ہوئے لیکن یار مجبوری ہے میرے بھائی سمجھ لے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار وہ تو میں سمجھ گئے مجھے صبح یار یہ جمی اور فیضی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی تُو نے سیل کرنا ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن میں انہیں منع کر رہا تھا میں کہہ تھا نہیں یار مارٹن کے ایسی سوچ بلکل بھی نہیں ہے لیکن اب جب میں انہیں یہ بات بولوں گا تو دیکھیں وہ کتنے خوش ہوں گے کہ بھائی ہم نے جیسے کہا تھا بلکل ویسی نکلے مارٹن چاچو یار میکل اب مشکل وقت ہے یار یہ گھڑی اب ایسی ہے اس میں اب یار مجھے مدد چاہیے اپنے بھائیسی مدد مانگوں گا نا یار میکل ٹھیک ہے یار وہ تو مجھے پتا ہے بھائی تو بھی یار برابر کا شریک ہے کیونکہ تیرا بھی حصہ تھا اس گھر میں زیادہ حصہ تھا زیادہ یاد رکھئے اچھا اب آج یہ باتیں کرے گا تو حصہ تھا تیرا زیادہ حصہ تھا تیرا اور میرا حصہ الگ الگ ہے پکڑ ڈاکومنٹس اندر پڑے ہیں نکال لے بڑا دکھ ہوئے ویسے یار لوگ صحیح کہتے ہیں بھائی جن جب پیسہ آ جائے نا رشتداری کے بیچ میں تو پھر بھائی جن نہ کوئی دوستی دیکھی جاتی ہے نہ کوئی جتنا قریبی رشتدار ہو اس کو بھی نہیں دیکھا جاتا اندر پڑے ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹس لے لے سارے ٹھیک ہے تیرا اپنا منشن ہے جو دل کرتا ہے تو کر اوہ میرے بھائی سمجھ لے سمجھ لے سائیڈ پہ ہو ادھر سے مائیکل کیا ہو گیا بھئی ہائپر نوہ اوہ بھئی راستہ دے یار یہ دیکھوا جب ہم سے ایسے باتیں کرے گا حصہ اور یہ صبر کرو ذرا میں ایک منٹ یار کدھر ہیں یہ جمی اور فیضی یار ایک منٹ ٹھہرو یہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے یار جیسا میں سوچ رہا تھا بھائی مارٹن نے ویسا تو بالکل بھی نہیں کیا کدھر گئے ہیں یہ لوگ یار رشید بھی اپنے کمرے میں نہیں ٹھہرو جمی کو کال کرتا ہوں ذرا جمی کا نمبر بھی بیزی جا رہا ہے یار کدھر چلا گیا ہے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں یار ایک منٹ ٹھہرو نیچے تو نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے یار کدھر گئے ہیں چلو بھائی جن آخری گاڑی رہا گی ہے بھائی میری یہ بھی اتار لیتے ہیں بھائی اس سے اندر لے کے چلتے ہیں پھر باقی کی گاڑیاں تو بھائی جن ہماری پہنچ گئی ہیں یار ایک ٹریلر پہلے آیا تھا اور ایک یہ والا ٹریلر ہے بھائی یہ بھی پہنچ گیا ہے ایک منٹ جمی کی گاڑی ہے ایک باہر کھڑی ہے بڑی مشکلوں سے بھائی جن ہم نے یار جگہ بنائی ہے ایک منٹ دیکھتے ہیں اگر اندر بھائی جگہ ہو تو میں نے کہا اپنی جی ویگن کو تو بھائی جن اندر پارک کرے نا یار جگہ بند تو سکتی ہے لیکن پھر گاڑیاں نکلنے میں مسئلہ ہوگا نا اصل میں چالو پھر کیا ہو سکتا ہے بھائی جن ادھر پیچھے یار چھاؤں میں کر کے لگا دے تم ادھر ہے سائیڈ پہ کر کے لگا دیتے ہیں ادھر سے یہ چالو جی بیسٹ ہو گیا یار وہ ٹھیک ہے بھائی ٹریلر والا اب نکل یہ گا یار آکیب کئی بھائی اپنا رشتہ دار تھا اس لیے بھائی ہم پیسے بھی کوئی نہیں لیے گاڑیاں ساری ہم نے ٹھیک تھا بھائی پہنچا دیں گے بلکل اب بھائی مسئلہ نہیں ہے ادھر تو بھائی جن ہمیں ٹینشن ہی پڑی رہا تھی کہ بھائی جن ہم اگر کئی نکلتے تو یہ نا بھائی پیچھے سے ماری کوئی گاڑیاں سہل نہ کار دے یہ بڑا رولا تھا ابھی یہ ہے کہ بھائی جن ٹینشن نہیں ہے رام سکون سے بھائی گاڑیاں اپنی ادھر پہنچ گئی ہیں آج میں کیا دیکھ رہے یار دیکھ رہوں بھائی ٹریلر والے نے کوئی ڈیمیج ٹو نہیں پہنچا ہے گاڑیوں کو اور نہیں یار بڑے آرام سے آئے ہیں دونوں ٹریلر بہت آرام سے آئے ہیں آئیے ٹو ہے چلا گے بات جانے والا ہوگا بھائی کیا رہا تھا نکل یہ ہوں گا باسا بھی آچھ 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 آل شہی ہے میری گاڑی بھی باہر کھڑی ہے یار ایک منٹ جرا اسے انڈر کرنا تھا آ کر دے آ کرتا ہوں شبر کر بھائی ایک منٹ یار گائش میری گاڑی جو آنا بھائی وہ باہر کھڑی ہے یار بی ایم ڈبلیو اے یہ دیکھو نا ایڈر میں نے لگائی ہے بھائی اس کو بائی جان انڈر پارک کرتے ہیں شرہ اے اس میں یہ بیٹھنے کی وائی بہنا مجھا آ جاتا ہے جانا ڈکٹر انکل کے مولے میں بھی بھائی پٹا چلے آخر کشی بندے کی نا گاڑی آئی ہے کوئی آئے آئے کیا باہ کیا باہ شبر ڈشت ابھی تو بائی جان ڈکٹر انکل کو شرف یار میں نے ہی بٹایا کہ ہم آپ کے گاڑے ہیں جب وہ پہنچیں گے دیکھیں گے کہ بائی جان گاڑیاں بھی پہنچیں گے ہیں تو بھائی انہوں نے ٹھیک ہے بھائی رہان پریشاند ہو جانا ہے بھائی ہوا کیا یہ ڈکٹر انکل کی ایک 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 نظر آئی ہے انڈر تو یار مجھے اور تو کوئی گاڑی نہیں کھڑی ان کی اے چلو بھائی بیشت ہو گیا بائی جان ٹھیک ہے بھائی راشتہ بھی کھل ہے بھائی اور گاڑی بھی اگر کوئی آئے نا ڈکٹر انکل کی جیسے تو وہ بھی بھائی آرام شے ڈر شے نکل شکٹی ہے جگہ کافی ہے یار ویشے ڈکٹر انکل کی گار میں ہے ابھی میں دیکھا ہے یار یہ ویشے ڈکٹر انکل کی گار ہے لیکن گاڑیاں بھی دیکھو بھائی جان گیراج کے انڈر بھی گاڑیاں آگی ہیں بھائی اگر یہ ڈالا نہ آئے تو بھائی کچھ گاڑیاں آرام شے آش اکٹی ہیں یہ دیکھو ڈالا بیڈر آگیا اس کے بعد یہ ٹایابو نے اپنی گاڑی کھڑی کار دی یہی کہ ڈکٹر انکل کی پہلے شی کھڑیاں نا ابھی چلو ڈکٹر انکل لائیں گے تو بھائی پھر انہیں شرپرائیز دیتے ہیں جرہا کہ بھائی جان آپ کے گھارہ آکے جو ہم نے کبزہ کی ہے ایک دیکھو ڈکٹر انکل ہران پرشان ہو جائیں گے کہ ڈکٹر نے چلے ہو جانا ہے سوچ سوچ کے کہ بھائی اتنی گاڑیاں پونچی کیسے ہیں اور کیوں پونچی ہیں یہی بات ہے انڈر چلے پھر اوپر لاؤک ہے گھر دیکھا ہے وہ گئی میں ڈکٹر انکل اچھا کوئی بھی نہیں ہے گھر نہیں کوئی بھی نہیں ہے پھر چلو جی آج اوپریٹری بیٹھتے ہیں بھائی ہاں گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی میں کیا کہتے ہو ہاں چل سری ہے بھائی اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں جو سب سے کام پیٹرول پیٹی ہے یہ شب سے کام پیٹرول فائش شاہب فائش شاہب گاڑی کی چابی دو یلو بائی یلو یار آجو آجو بھائی جن فائش کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس کی گاڑی جو ہے بھائی جرا اچھی ہے کنجمشن وائش ایک من میں آگے بیٹھوں گا بھائی جن ایسی چلا جمی آگے بیٹھ کے جو بھائی آجی کے ہواٹی ہے زبر دست زبر دست آجو بھائی جمی پورا ٹائم سٹارٹ نہ رکھی نا یار تھوڑا سائی آہا تھوڑی شکر کر کے بھائی پھر بند کر دوں گا جیشی گائی ٹوئی ٹھنڈی ہوگی چال صحیح ہے صحیح ہے فیضی ٹو نے ووفر نکال دیا بھائی آہ یار ووفر نکال دیا تھا نا بھائی جن آہ یار ووفر اٹھا ٹو بھی مجھے آٹا چال جانے دے خیار ہے بھائی کوئی نہیں انتظار کر یار یہ پتہ نہیں جمی اور فیضی لوگ کدھر غائب ہیں اور ساتھ ہی بھائی رشید بھی غائب ہے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں بھائی ہن یار اکرام وارہ جی سر حکم کریں کدھر گئے ہیں یہ سارے وارہ سر وہ پیچھے کھڑے ہیں مارٹن بھائی اور سر ان کے دوست جو آئے ہوئے ہیں اور نہیں نہیں یہ جمی اور فیضی اور ان کی گاڑیاں باہر کھڑی تھی صبح تو وارہ سر پتہ نہیں شاید پیچھے لگائے ہو ایک منٹ ٹھہرو ہاں یہ کدھر گئے ہیں پتہ نہیں کیا یار یہ عجیب ہی ہیں ویسے لیکن یہ بات ہے بھائی جن جو یار انہوں نے تھوڑا بہت سوچا تھا نا بھائی ہوا ویسی جیمی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی مارٹن جو ہے یار ہو سکتا ہے وہ منشن سیل کرے لیکن مجھے اعتبار تھا اتنا کہ بھائی مارٹن ایسے نہیں کرے گا یار ہماری ایک رہائش کی جگہ اور ہم نے اتنے یار چوک سے لیا تھا یہ لیکن بھائی جن بس اب مجبوری ہے تو اس لیے پھر یار میں بھی اس لیے زیادہ مجبور ہو گیا تھا گائیز کیونکہ اب آپ لوگ بھی بولو گو کہ بھائی مائیکل تم نے آیا یار یہ منشن بیچ کی اچھا نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یار اس میں اصل میں سین ایسے ہے کہ بھائی زیادہ جو حصہ ہے نا بھائی جن وہ مارٹن کی تھا لیکن دیکھو آئی مارٹن نے یاد بھی کرا دی ہے اب ایسے تو بھائی پھر مزا نہیں ہے نا کہ بھائی جن جب وہ یاد بھی یہ چیز کرا رہا ہے کہ تم میرے منشن میں رہ رہے ہو تو پھر ایسے منشن کو تو بھائی میں نہیں پسند کروں گا کبھی بھی آج اگر یہ اس نے بات مجھے یاد کرائی ہے نا تو بھائی جن اس وجہ سے بھائی ایک دفعہ دل برا ہو گیا میرا مارٹن سے اب ویسی میں اب مارٹن سے بات چیت نہیں رکھوں گا یار کچھ نائم تو اپنی گاڑیاں جو ہیں بھائی جن وہ بھی یار میری ادھر ہی ہیں یہ ابھی مارے پاس یار یہی چار گاڑیاں ہیں بھائی جن پکی یار ادھر ہی کھڑی ہیں ان کو میں ڈیرے پہ لگاؤں گا لیکن یہ کھور مسئلہ ہے بھائی ڈیرہ بھی تو یار مارٹن کا یس 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 یہی تو پرابلم ہے بڑی اپنی گاڑیوں کا بھی یار میں کچھ نہ کچھ کر لوں کیونکہ اب مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا بھائی جن جیسے یہ جمی اور فیضی نے اب کوئی فلم چلائی ہے نا بھائی جن یا تو یہ اپنی گاڑیاں گیراج میں کھڑی کر رہے ہیں وہ جو میں نے گیراج لیا ہوئے کوئی فلم چلائی ہے انہوں نے صحیح ایک منٹ ٹھارو میں ذرا کال کر کے پوچھتا ہوں گیراج مینجر جو ہے نا وہ ادھر ہی ہوتا ہے پتا چلی گا کہ بھائی جن اگر گاڑیاں ادھر لے کے گئے ہوئے تو وآلیکم اسلام کیا آل ہے بھائی اچھا یار آسن میں نے کہا بھائی وہ گاڑیاں آئی ہیں نہیں بچے آ رہے تھے نا گھر سے گاڑیاں لے کے جمی اور فیضی لوگ اچھا نہیں آئے اچھا اچھا تو ابھی گیراج پھر خالی ہے کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں تقریباً اور ابھی کتنی جگہ ہے اگر گاڑیاں پارک کرنی ہو دو گاڑیوں کی جگہ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چلو میں بتاؤں گا ہاں وہ کچھ گاڑیاں تھی ذرا پارک کرنے کے لیے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے یار کدھر گئے ہیں بھائی پھر سوچنے کی بات یہ ہے گاڑیاں بھی غائب ہیں اور یہ لوگ بھی بھائی گراج پہ نہیں گئے تو گئے کدھر ہیں آخر پھر فون بھی نہیں اٹھا رہے میرا ایک منٹ جمی کو دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں بھائی ادھر اٹھا لے تو ہاں جی پاپا اٹھنی کولے آئی نہیں ہیں بھائی آپ کی بٹائیں کیا ہوا ہے کدھر ہو بھائی اور بات کس طرح کر رہے ہو کام آئے ہوئے ہیں شرا تھوڑا کام آئے ہوئے ہو تو کیا ساری گاڑیاں چھک کے لے گے جانی تھی کام کرنے کے لیے ارے یار وہ آپ کو نہیں پٹا بار میں مل کے بات کریں گے ابھی آپ بش بیٹھیں اڈری انجوائے کریں اپنے منشن پہ کیا ہوگیا ہے تمہیں سیکھو منشن پہ انجوائے کریں آگے ہیں مارٹن چچو ہاں ہاں آگے ہے ڈیل بنا رہا ہے وہ تو کیا 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 دوبارہ بٹانے شرا ڈیل بنا رہا ہے وہ بندے لائے ہوئے کوئی آئے مجھے آیا ہے نا پاپا پھر میں نے اور فہیشی نے کٹھا نا کیا ہوا جیمی مجھے بھی بتا پاپا دیکھا ہے بٹایا تھا نا بھائی ایشی ہوگا اسی لیے بھائی ہم نے تو اپنی گاڑیاں پہلی شیف کر لی ہیں شیف کر لی ہیں کہ در گئے ہو میں نے ابھی کال کیے تم لوگ گیراج پہ تو کوئی نہیں گئے نہیں گیراج پہ تھوڑے گئے بھائی ہم اپنے انکل کے گھار آگئے ہیں بھائی ایڈر ہم نے گاڑیاں پارک کی ہیں انکل کے گھار کون باشے کو ہیں ٹیابو کے دوشتے ان کے گھار ہم نے گاڑیاں پارک کر لی ہیں یار تو جیمی میرا کیا قصور ہے بھائی میری بھی تو گاڑیاں ادھر ہی ہیں نہیں نہیں آپ کھڑی کریں منشن پہ شیئی ہے گوڈ ہے گوڈ ہے آپ اڈری کھڑی کریں بلکہ مارٹن جا چکو نا چابیاں بھی ڈیڑھیں ان گاڑیوں کی یار تم تمی سیکھو میں نے بات ہی نہیں کرنی وہ دیکھو یار سو باتیں سنا رہا ہے بھائی آگے سے مجھے ہیں یہ اترام ہوتا ہے بھائی والد کا کیا یار ایک اگر میری گلتی ہوگی چلو صبح یار میں نے ان کو اگر کہہ دیا تو اب یہ لوگ اس طرح میرے ساتھ کریں گے میں خود ہی کچھ کرتا ہوں بھائی جن اپنی گاڑیاں جو ہیں نا میں یہ سیو کر لیتا ہوں کیونکہ یہ جو یار رینج روور ہے نا اگر تو مارٹن نے کچھ بولا تو مارٹن کہے گا یا یہ رینج سیل کر یا وہ رولز رائز سیل کر کیونکہ مڑ توڑ کے بھائی جن پھر حصہ یار اس میں مارٹن کا دوبارہ آ جاتا ہے اگر اب اس نے یہ باتیں یاد کرا دینا بڑا مشکل ہو جائے گا میری پھر پیچھے دو گاڑیاں بچ جائیں گی ایک یہ کرولا تو میں نے خود دی تھی جو شوروم والی اور ایک وہ کروزر تو ہماری ہے ہی ہے دو گاڑیوں کا مسئلہ بان رہا ہے صرف رینج اور رولز رائز یہ مجھے غائب کرنی پڑیں گی کہیں لیکن غائب کر بھی دوں بھائی پھر بھی یار مارٹن نے کہنا تو ہے کہ بھائی جن وہ رولز رائز جو تھی اس میں بھی 50% میرے پیسے تھے بھائی بہت بہت برا فس گئی ہوں بہت برا میں فس گئی ہوں بھائی جن صحیح بات ہے اسی لیے کہتے ہیں جو کرو خود کرو آج اب اتنا برا فس گئی ہوں نا چلو اگر اپنا بھائی سگا بھائی بھی اگر ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی یہ باتیں یاد نہیں کراتا لیکن بھائی مارٹن نے آج جو کر دیا میں تو اس کو سگا بھائی سمجھتا تھا لیکن نہیں سمجھا رہی یار بھائیو لیکن یہ ہے کہ بھائی اب جو یار میں نے یہ فیصلہ لیا نا منشن والا تو اس پہ یار آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ دکھانی ہے لازمی کیونکہ یہ اب نہیں کہنا کہ بھائی مائیکل تم نے غلط کی ہے یار اب دیکھو مجبوری ہے ٹھیک ہے اب مارٹن اگر روز بھائی جن یہ مجھے باتیں سکھا ہے سنائے بھائی بار بار تو کیا فائدہ ہے بھائی ہمارا پھر ایسے منشن میں رہنے کو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو ڈیل کر کہہ رہا تھا بس کوئی سائن وغیرہ کرنے ہے میں نے کہا جب فائنل ڈیل وغیرہ ہو جائے گی ساری تیری بتائیں میں آکے انگوٹھا لگا جوں گا تیری چیز ہے تو میرا جتنا سمان ہے میں در سے اٹھا لوں گا ہم کچھ کر لیں گے یار کوئی بات نہیں اگر یہ منشن مارے پاس نہیں رہا تو خود اپنا منشن لیں گے اس سے بڑا منشن لیں گے آج کی ڈیڑھ بھی لکھ لو ٹھیک ہے وہ وقت لازمی آئے گا آپ لوگ بھی دیکھو گے اور پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ بھائی جن اب یہ والا منشن کیسا ہے چلتی رہتے ہیں بھائی لائف میں اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ خیر ہے یار لیکن حوصلہ نہیں آرتا میں بالکل بھی ٹھیک ہے پہلے بھی جو ہمارا گھار تھا یہ والا بھائی بہت اچھا تھا جو پرانہ ہمارا شروع سے گھار تھا اس کے بعد اس منشن میں آگے وہ بھی اچھا ہے یہ بھی لیکن اب جو نیکسٹ ہم کچھ لیں گے بھائی جن وہ بھی اچھا ہوگا اور یہ چینجز چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ چلو ایک منہ ان کو پوچھوں بھائی جن ان کی ڈیل یار کدھر تک پہنچی ہے ابھی تک مجھے بلایا نہیں ہے یار اس نے بس ٹھیک ہو گیا پھر ہم ایسے کر لیتی ہیں نا مائکل بات سنی آہاں کیا ہوا ہے یار وہ اصل میں بھائی کہہ رہے ہیں بس تھوڑی دیر تک وہ بندے آ رہے ہیں کیش لے کے تو اگر آج ہی ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر دیں تو آج ہی ڈاکومنٹیشن کر دیں تو کدھر جائیں گے جو اس میں گھر میں لوگ رہ رہے ہیں مائکل دیکھ لو یار وہ پھر مرضی کچھ کر لیتے ہیں اپنا ایک منہ درہ سائیڈ پہ آئی مارٹن ایک بات کرنی ہے ایک منہ ایک منہ یار میں آت دوں صبر کریں دوں یار یہ پاگل تو نہیں ہو گیا مارٹن ہاں اب کیا ہوئے مائکل ایساں یار دوست کھڑا ہے چیخ رہے چیخوں آنا ادھر آسائیڈ پہ آسائیڈ پہ ادھر بات سن میری یار یہ پاگل ہاں بتا یار مائکل جلدی کر بتا یار تو اتنا اب اندہ ہوا ہے بھئی کہ کیش آ رہی ہے تو آج ہی تو ہمیں گھر سے باہر تھوڑے مار کے نکال رہے میری جان تھوڑے مار کے کون نکال رہے ارام سے تجھے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ابھی کیش آئے گی تو ارام سے چل اچھا کل صبح ہو جائیں خوش ہے یار کل صبح اتنی جلدی ہم کدھر جائیں گے کوئی انتظام نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یار مائکل دیکھ لینا یار پھر اب یہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجبوری ہے یار تم لوگوں کی صحیح مجبوری ہیں پہلے تو تمہیں یہ مجبوری ہیں یاد نہیں ہیں پہلے بھی آپ سن ڈاؤنس چلتے رہے ہیں تمہارے یار مائکل بس بتا رہو نا یار اب مجبوری ہے نہیں سمجھ آری مجھ بھی اور کچھ کرنے میں تو اچھ ٹیم مارے پاس یہی طریقہ ہے چھیک ہے بھئی تم لوگوں کا اپنا منشن ہے جو کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے بس میرا تھوڑا بہت جو سمان ہے میں اپنا پیک اپ کر آ لیتا ہوں میں کہیں چلا جوں گا میرے انٹینشن لے تو اس کے بعد تو بھائی نہ یاد کریں کہ تیرا کوئی بھائی بھی ہے در لاؤس سینٹوس میں میں نکل رہوں بھائی سٹی ویسے بھی ادھر سے نکل جا نکل جا اچھا ہے عجیب ہے بھائی یہ دیکھو جمی فیضی اور یہ یار جرشید جو ہیں مجھے اکیلا چھوڑ گئے یار ایسی سیچویشن میں میں اب ادھر کیا کروں بھائی اکرام بھارا جی سار اکام کریں یار وہ ڈیرے سے میں ذرا گارڈ بلوا دو بھائی انہیں کو چار بندے آ جائیں ہاں کیا کہہ رہا ہے اکرام کیا کہہ رہا ہے یہ بھارے کوئی نہیں سار وہ کہہ رہے ہیں کہ گارڈ بلا دو ذرا گارڈ کیا کرنے ہیں مائکل کام ہے یار اب کیا گارڈ بھی تیری ہے بیار مائکل اب ایسا بھی نہیں ہے تو ڈیل بنانا اپنی تو ڈیل بنا میں جو کام کر رہا ہوں نا تجھے یہ منشن خالی ملے گا وہ تو ٹینشن نہ لے آجہ آہ بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے مجھے منشن گئی ہے وہ تو ٹینشن نہ لے تیری امانت ہے تو رہا تھوڑے مار کے نکال رہا ہے میں خوشی سے جا رہا ہوں میں کچھ آگے سے تیرے سے بات کی ہے آجہ ٹھیک ٹھیک ہے مائکل ہو کے یار مائکل سر کیا ہوا یہ آپ کیسے بات کر رہے تھے مارٹن بھائی سے میں جیسے بات کر رہا تھا وہ تمہیں نظر آئی ہے اور جس طرح مارٹن حکم چلا رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا کیا آرہے نئے سر وہ بات تو نہیں ہے نظر تو آ رہا ہے بالکل سر لیکن سر وہ سمجھ نہیں آ رہی جس سر جیسے آپ نے بات کی ہے اب وہ بھی تمہارا ہی صاحب ہے تعریف تم اسی کی کرو گے باتیں بھی اسی کی کرو گے آرہے نئے سر ایسی کونسی بات ہے سر جتنے سر مارٹن بھائی ہیں اس سے زیادہ سر میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ اب میرا بہت ٹائم گزرہ ہے اور مارٹن بھائی سے اچھا ٹائم گزرہ ہے مارٹن بھائی نا بتمیزی بھی بہت کرتے تھے میرے ساتھ اور مجھے بیزت کرتے تھے لوگ نہیں دیکھتے تھے بلکل بھی بھائی جو سامنے کھڑا ہے اس کے سامنے زلیل کر دیتے تھے آپ میں کم از کم سر ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار بس کچھ تھوڑے مسئلے بنیے اچھا تم ایسے کرو نا تین گارڈ یا چار گارڈ جو ہیں نا تقریباً یار وہ دیرے سے ادھر بلوا دو ٹھیک ہے تھوڑا کام ہے پھر شام تک وہ واپس چلے جائیں گے بھائی چلے سر ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں سر ہاں لازمی یار بھائی جی سر میں کہہ رہا ہوں کیا ٹائم آگیا بھائی جن سوچا نہیں تھا مارٹن ہمارے ساتھ ایسا کرے گا چلو کوئی بات نہیں بھائی پیسہ چیز ہی ایسی ہے جا کر دیکھیں زرہ جمی کہہ رہا تھا کہ آج گھار آیا وہ میں میں نے تو کہا تھا کہ بھائی آجا میرے سے چابیاں لے جو ہے یہ جمی گھار آیا وہ ہے کہ پورا بھائی ٹبر اٹھا کے لائے کہ میں اپنی گھار آیا ہوں نا او بھائی ہیلو یہ کیا ڈراما مچھایا وہ ہے نا انہیں یہاں شوروم پارکنگ کیوی اور اتنی گاڑیاں ساری بھائی ایک منٹھا رہو یار اتر کے دیکھوں گیراج بھی اپنی گاڑیاں سے بھار دی اور بھائی ہیلو پاگل تو نہیں ہے یہ کتر گئے ہیں یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں آجو بھائی ہیلو ڈاکٹر انکل آگے ہاں جی ڈاکٹر انکل جیمی کیا ہو گیا بھائی اتنی گاڑیاں ساری میرے گھار میں یار آپ کو بتایا تھا نا ہم لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں پتا ہے مجھے وہ بھی آ رہے ہیں لیکن یہ تم نے نہیں بتایا گاڑیاں بھی لا رہے ہیں اوہ یار ڈاکٹر انکل بھائی شیشل میں آج وہی ہو گیا جس کا یار ڈر تھا میں ہاں کیا ہو گیا یار مارٹن چاچو وہ منشن شیل کر رہے ہیں بھائی ہاں کس لیے بھائی وہ آپ کو پٹا نہیں ہے وہ جو نے لوش ہو گیا آم تایا تھا کل مایکل سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن منشن شیل کرو یار مجھے پیشو کی زورت ہے اچھا پھر بھائی ہم نے شوچا کہ بھائی گاڑیاں تو اپنی شیو کریں آج اگر منشن بھائی وہ کہہ رہے ہیں بھائی پاپا تو چلو ان کی باتوں میں آ جائیں گے لیکن آم تو بھائی شمجڈار ہیں ہم اپنی گاڑیاں تو شیو کریں اس لیے ہم شاری گاڑیاں اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے ہیں اچھا چلو اچھا کیا ہے یار یہ تو میں بڑا حران ہوا تھا کہ بھائی اتنی گھاڑیاں کدر سے آگیں کوئی مشلہ تو نہیں ڈاکٹر انکل ارے یار تم لوگ کا اپنا گھار ہے میں کوئی مارٹن کی طرح تھڑا ہوں میری جان گے ٹوٹو یہ تم لوگ کا اپنا گھار ہے جب دل کرتا ہے رہو تم لوگ کہو گے کہ ڈاکٹر انکل آپ کسی اور گھار میں چلے جائیں ہم نے آپ کے ساتھ اس گھار میں نہیں رہنا میں تم لوگوں کو اس گھار میں چھوڑ کر چابی دے کر خود بھاگ جاؤں گا آئے ڈاکٹر انکل لیو یار ڈلشی لیو بھائی ظاہری بات ہے جمی میں ڈاکٹر نا پھر ڈاکٹر اور مارٹن میں بڑا پھر ڈیفرنس ہے بیلکل یار رمین عشمان کا ڈیفرنس ہے بھائی ڈاکٹر تو نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے ہرے کچھ بھی نہیں ہے یار آگے بھی کریں گے ایسی کونسی بات ہے یار جمی گاڑیاں آ جائیں گی یار اندر بھی ویسے اندر کشترا ہیں گی ڈاکٹر انکل یار آ جائیں گی دیکھو پارکنگ اگر لگائیں گے نا ایک ڈو ڈین چار ہاں کوشش ہوشکتی ہے ویسے دکٹر انکل چلے راٹ کو کر لیں گے ویسے اسٹرا ہاں چلو سعیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چلو اب اندر آجو یار مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا اتنے ٹائم سے تم لوگ میرے گار کے بایر بیٹھے وے ہو آری کوئی مشلہ نہیں دکٹر انکل یار خیر ہے خیر ہے آجو آجو اوپر چلے کچھ خانے پلانے کی لیے دوں بھائی بچوں کو حصل میں آج میرا پورا دن جو ہے نا یار ایک وہ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی بھائی ادھر ہی بیزی تریت ساری کنسٹرکشن کا تھوڑا کام تھا وہ دیکھنا تھا ادھر ہی ٹائم نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا دن کا ورنہ میں پہلے ہی آ جاتا بھائی وہ مسئلہ نہیں تھا میرے لیے چلو بھائی آج بھائیوں پہ اگر ان پہ مشکل وقت آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہم حاضر ہیں بھائی ہم مارٹن نہیں ہیں ہم بھائی ہمیشہ مائکل کے ساتھ ہیں کیا اس کا اچھا ٹائم ہو کیا برا ٹائم ہو مائکل کے ساتھ ہیں کیا بھائی